اگر آپ کو میری آنے والی ساری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو پریز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور بیل آئیکن نوٹیفکیشن دبانا بلکل مد بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری ریسپیز دکھ سکے اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن مایو سموسا اس کے لئے میں نے چکن میں نمک ادرگ لسنگا پیسٹ اور بلیک پیپر پاورڈر ڈال کے اس کو اچھے سے اُبھال لیا ہے میں نے بریش پیس ہی لیا ہے اور یہ میں نے آدھا کلو گاجر لی ہے اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور یہ پتہ گو بھی ہے پوری ایک بڑی والی اس کو میں نے ہاتھ سے کاٹ لیا ہے پتلا پتلا اور یہ مایونیز کا پیکٹ دیا ہے ہم نے بیج مایونیز یوز کر رہے ہیں ہم نون ویج نہیں یوز کر رہے ہیں اس میں اور یہ فریش کریم ہے امول کی اور یہ ہے گرین چلیز بلیک پیپر سالٹ اور سموسا پٹی اور یہ دیکھیں چکن کو میں نے اس طرح سے لمبا لمبا شریڈ کر لیا ہے چکن اور پتہ گو بھی ایک جیسی دکھنی چاہیے اس میں کیونکہ جب دونوں کا شیپ ایک ہوگا تو وہ ایک ساتھ مل جائے گی اور یہ میں نے اس میں گرین چلیز ڈال دی ہے اور پتہ گو بھی ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اور پتہ گو بھی دونوں سیم لگ رہی ہے شیپ میں اور اب ڈال دیں گے اس میں گاجر اور اس کو اچھے سے اب ایک دوسرے میں مکس کر لیں گے یہ بہت ہی فٹا فٹ سے بن جانے والی ریسپی ہے تو رمضان میں بیسٹ آپشن ہے بنانے کے لیے یا کوئی بھی اوکیجن پہ سب سے اچھا آپشن ہے یہ اور یہ میانیز ڈال دیا ہے میں نے اس میں اراؤنڈ 3 کپ میانیز لگا مجھے اور 1 کپ امول کریم یہ میں زیادہ کونٹیٹی بنا رہی ہے اس لئے ہر چیز زیادہ ڈال دی ہے بلیک پیپر سالٹ ڈال دیں گے اب اس میں اور بس اس کو اچھی سے کر لیں گے ہم مکس دیکھئے یہ اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اس کی کنسسٹنسی اتنی رہنی چاہیے ڈرائے نہیں رہنا چاہیے تھوڑا ویٹی ہی چاہیے ہم کو اندر کا مکسٹر اور اب ہم فٹا پٹ سے ہمارے ساموسے فل کر دیتے ہیں یہ میں نے ساموسا پٹی لے لیا ہے یہ دیکھئے اس کو اس طرح سے خول کریں گے پھر اس کو دوسری طرف سے موڑ لیں گے اور یہ دیکھئے اس میں جگہ بن گئی ہے فلنگ بھرنے کے لیے اور اس میں 1 ٹی سپون کے قریب ہم فلنگ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے پیک کر لیں گے تاکہ ہماری فلنگ کہیں سے بھاہر نہ نکلے اور اب ہم اس پہ لگا دیں گے ہمارا سلری جو ہم نے میدے کا بنایا ہے میدے میں بس میں نے پانی ڈالایا اور اس کو مکس کر لیا ہے اس کو کہتے ہیں میدے کی سلری اور وہ لگانا بہت ضروری ہے ورنہ ہمارے سموسے سٹک نہیں ہوں گے دیکھئے ریڈی ہو گیا ہمارا سموسہ اگر اس کے سائٹس کھلنے لگے تو آپ اور میدہ لگا کر اس کو پھر سٹک کر لیجئے یہ ڈرائی ہونے کے بعد پورا چپک جاتا ہے دیکھئے ریڈی ہو گیا ہمارے سموسے ہم نے نائنٹی فائی سموسے بنایا ہے اتنی فلنگ میں آپ کم بناوگے تو آپ ہر چیز کم کر لیجئے گا یہ میں نے آئل گرم کرنے رکھ دیا ہے اب یہ آئل جب گرم ہو جائے تو اس میں ون بائی ون کر کے سارے سموسے ڈال دیں گے اور سلو لو فلیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے تاکہ کلر اچھا ہے اس کا گولڈن کلر چاہیے ہم کو اس کو بلیک نہیں کرنا ہے دیکھئے گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گئے ہے دیکھئے کتنا خوبصورت کلر آیا ہمارے سموسے کا اور اندر سے دیکھئے کتنے سوفٹ فیلنگ بنی ہے ہماری باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ اور کھانے میں بہت ہی یمی لگتے ہیں یہ سموسے اس کا فلیور اصلی فرائے ہونے کے باہد آتا ہے تو ریڈی ہو گئے ہمارے مایونیس سموسے بہت ہی فٹا فٹسی اور جھٹ پٹسی ریسپی بتائیے آپ کو میں نے تو پلیز آپ بھی اس ریسپی سے اس ڈش کو ضرور بنائیے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ